میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر تین اور چار میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور فاطمہ بنت عبداللہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے پہلا سوال میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیح دی ہے اس کا جواب ہے کہ شاعر چونکہ اس نظم میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا منظر بیان کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی زبان کو شما یعنی مومبتی سے تشبیح دی ہے اور کہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرمی کے مارے میری زبان شما کی طرح جلنے نہ لگ جائے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ دوسرے بند میں نہر کے لب سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے دونوں کنارے ہیں جس طرح انسان کے لب ہوتے ہیں اسی طرح نہر کے دونوں کناروں کو شاعر نے لبوں سے تشبیح دی ہے جس طرح پیاس کی شدت سے انسان کے لب خوشک ہو جاتے ہیں اسی طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے نہر علکمہ کے کنارے خوشک ہو چکے تھے اگلا سوال شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا اس کا جواب ہے کہ میر انیس نے گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے شاعر کا کہنا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریائے فرات کا پانی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا ہو اور یہ ابل نہ لگے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے عزیز طلبہ پیپر پوائنٹ اوفیو سے یہ بہت اہم سوال ہے شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرسیہ گوئی ہے آپ نے مرسیے بہت زیادہ لکھے ہیں اگلا سوال حیرت کے اعتبار سے اس نظم یعنی میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے عزیز طلبہ حیرت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوں مسدس کے پہلے چار مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور آخری دو مصرے بھی ہم کافیہ ہوتے ہیں لیکن یہ کافیے پچھلے چار کافیوں سے الگ ہوتے ہیں اور عزیز طلبہ کافیے ان ملتے جلتے الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر کسی مصرے کا اختتام ہوتا ہے اگلا سوال دیکھئے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت میں جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کیجئے اس کا جواب ہے کہ میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت میں جن جانداروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام درزیل ہیں مچھلی، آہو یعنی ہرن، چیتے، شیر اور نہنگ یعنی مگرمچ آئیے اب نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے مختصر سوالات کی جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں اس کا جواب ہے کہ برسے ہوئے بادل سے مراد امت مسلمہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمان قومیں کیسے بادل کی طرح تھی جس میں ہر وقت بجلیاں چمکتی رہتی تھیں آج مسلمان قوم کے عروج کا وہ بادل اگرچہ برس چکا ہے مگر اس میں ابھی تک ان بجلیوں کی کڑک اور چمک خابیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے صرف ان بجلیوں کو جذبہ عمل کے لیے اُبھارنے کی ضرورت ہے اگلا سوال شاعر نظم کے پہلے شعر میں مرہومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کرتا ہے اس کا جواب ہے کہ شاعر نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے فاطمہ تو مسلمان امت کی عزت و آپ روح ہے تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ ہے کیونکہ تم نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اگلا سوال فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ حریت یعنی آزاد رہنے کا جذبہ چونکہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا ایسے میں فاطمہ نے اپنی جان قربان کر کے مسلمانوں کے اس جذبے میں پھر سے زندگی کی روح پھونک دی تھی بلکل اسی طرح جیسے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری دوبارہ آگ جلانے کا سبب بن جاتی ہے اگلا سوال نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں اس کا جواب ہے کہ تازہ انجم کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ مسلمان قوم کے تازہ دم لوگ اب ازادی کے حصول کے لیے باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اگلا سوال آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے بہت زیادہ رونا شاعر نے آنسوں کو شبنم سے تشبیح دی ہے جبکہ افشانی کا مطلب ہے برسانہ یوں شبنم افشانی کا مطلب شبنم برسانہ یعنی بہت زیادہ آنسوں برسانہ ہے اگلا سوال دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے دیدہ انسان کے لغوی معنی انسان کی آنکھ کے ہیں اس سے مراد انسانی اقل و شعور ہے عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم نمبر تین اور چار کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی منظومات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ